آپ سمیتے ہیں مجاہدوں کو دینا بہترین صدقہ آپ سمیتے ہیں مسجدوں نے قلعین بچھانا بہترین صدقہ کس مولان نے آپ کو بتایا آپ سمیتے ہیں کسی یتیم بچی کو جہیز بے کے دینا بہترین صدقہ شاہدہ بھائی بہترین صدقہ حقیقی بالدار ہیں اللہ کے وفادار ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سچے حق دار ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ واتواللہ آپ کو نوازِ مصر کی ساری برکتِ نصوی صلی اللہ آلی کامرے نصب ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا دبا چھوڑا درس ہے بس تین باتیں بڑی ضروری ہیں کیونکہ مجھے اندیشہ ہے خطرہ ہے کہ اگر ہم نے تین باتوں کا لیاز نہ کیا تو کہیں تیس دنوں کی جو محنت ہے نا رمضان کی وہ ادھوری نہ رہ جائے اور ہم رمضان کی برکتوں سے کہیں محروم نہ کر دیے جائے جو میں تین باتیں بڑے اختصار سے آپ کے پیشے خدمت کرنے لگا ہوں ذرا صدقے دل سے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان سے پہلے کرنے والے کام کچھ تو کام آپ نے رمضان میں کرنے ہیں نا جی انشاءاللہ تراوی پڑھنی ہے اور قرآن شریف پڑھنی ہے اور تلاوت کرنی ہے اور صدقہ کرنے کچھ کام ہیں جو رمضان المبارک سے پہلے کرنے ضروری ہیں ریسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم صیرت پڑھتے ہیں نا جی بخاری شریف میں بڑی قابل توجہ بات ہے شابان میں نبیل اسلام اس میں انہیں میں بڑے ایکٹیو ہو جاتے تھے اور بڑا چاہ ہوتا تھا نبیل اسلام کو کہ رمضان آ رہا ہے بلکہ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام جیسے فرض نماز سے پہلے سنتے ہوتی ہیں نا نفل ہوتی ہیں تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ ہم فرض ادا کریں رمضان سے آنے سے پہلے پہلے رسول اللہ شبان میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے قصد کے ساتھ یہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ شبان میں رکھتے تھے تاکہ اتیاری مکمر رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گن گن کر دینے گزارتے تھے بڑا چاہ ہوتا تھا بڑا انتظار ہوتا تھا اگر آپ کوئی مجھ سے پوچھیں نا کہ بولنہ صاحب کوئی تھرما میٹر ساتھ لے کر آئے ہیں کہ آپ ہمیں درہا تھوڑا سا چیک کر کے بتا دیں کہ ایمان کا لیول کیا ہے جی میں لے کر آئے تھرما میٹر ساتھ میرے طرف دیکھیں اگر آپ نے اپنے ایمان کا لیول چیک کرنا ہے نا تو انشاءاللہ دو دن کے بعد جو رمضان آنے والا ہے ابھی آپ اپنے دل کی کیفیت چیک کریں کہ آپ کو چاہ کتنے ہیں شوق کتنے ہیں خوشی کتنی ہے اللہ نہ کرے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے دل میں دکھ کتنے ہیں یار میں اس دفعہ بھی نہیں روزے راکھ سکوں گا میں اس دفعہ بھی اللہ کے پیار میں پیاسا نہیں رہ سکوں گا اس دفعہ بھی میں اللہ کے پیار میں بھوکا نہیں رہ سکوں گا تو اگر بیماری یا کسی عذر کے پیش نظر محرومی ہے تو آپ کا دل بجا بجا ہے اور اگر آپ ماشاءاللہ صحت مند ہے تو آپ اس انتظار میں ہے کہ کب جمعہ آئے اور ہم اللہ کے پیار میں بھوکے پیاسے رہے ایک چاہ ہے ایک شوق ہے ایک خوشی ہے اور آپ شکر شکر ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کو آپ کا ایمان پسند آ جکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کو نیکی کا انتظار ہوتا ہے اور نیکی کے موسم پہ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بھئی رمضان المبارک سے بڑی دعمت نہیں ہے ایک مومن مسلمان کے لئے دعا سے میں تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تھوڑے وقت میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہماری سوئے سے زیادہ اللہ تعالی رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے رمضان المبارک سے پہلے کرنے والا سب سے بنیادی کام یہ ہے مسلمان بھائیو عقیدہ بندے کا بہتر ہونا چاہیے عقیدہ توہید و سنت جو ہے نا توہید میں شرک نہیں ہونے چاہیے اور سنت میں بیدد کی امیزش نہیں ہونے چاہیے توہید میں شرک نہ ہو اور سنت میں بیدد کی امیزش نہ ہو اللہ وعدہ اللہ شریک ہے وہ اس کائنات کا مالک ہے خالق ہے قابض ہے وہی مشکل کشاہ ہے وہی حاجت رواہ ہے وہی ہمارے سجدوں کے لائق ہے وہی ہماری نظر و نیاز کے لائق ہے ہم اس کے بندے ہیں اسی کو سجدہ ہے اسی کو رکوع ہے وہی ہر قسم کی عبادت کا حق دار ہے اگر عقیدہ توعید میں کہیں خرابی ہے نا جی تو یہ توجہ سے سن لیں تیس دن بڑے تھوڑے ہیں بندہ تیس سال بھی روزے رکھتا رہے تو اس کو روزوں کی برکت نصیب نہیں ہوتی دعا میں کرتا ہوں آپ آمین کہیں اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توعید کی محبت نصیب فرما پھر میں دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی اللہ ہمیں عقیدہ توعید کی غیرت نصیب فرما عقیدہ توعید و سنت یہ بیس ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس چنگل سے باہر نکلاؤں کہ میں وہاں بھی ہوں نہ دے میں بریل بھی ہوں نہ دے میں دیوبن نہیں نہ دے میں فلانا ہوں وہ عقیدہ توعید اپنا بہتر کر سنت نبی پاک کی کافی ہے کوئی دین میں نئی چیز داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں سب اسے بڑا نبی پاک کا گستاخ وہ بدتی بندہ ہے کیوں کہ وہ دین میں اضافہ کر کے بتلانا یہ چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ علیہ عزباللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کمی کتائی رہ گئی تھی اور اس کمی کتائی کو میں پورا کر رہا ہوں اے ذہن سو گل کر چھڑو یار کام تے چنگا ہے اور چنگا ہوں گا تے نبی اللہ علیہ وسلم دس کے جاندے چھڑا کم نبی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دے سیا اور چنگا نہیں ہو سکتا ساڑی نیت دین نہیں چنگا نہ چنگا ہونا دین نہیں چنگا وہی کام ہے بھئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پورا دین دے کر گئے ہے تو میں نے پہلی بات مکمل کر لی یہ دیکھیں یہ کتنی بنیادی بات تھی بزرگوں کا احترام کریں پیروں کا احترام کریں اللہ والوں کا احترام کریں زندہ ہیں تو ان سے دعا کروائیں کھانے کھلائیں اچھے لباس پہنائیں اور بھڑ چڑھ کر ان کی خدمت کریں لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر میرے پیارے بھائیوں ان کی قبروں پہ سیدے نہیں ان کی قبروں پہ جانوروں کو زبا کرنا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیر اللہ کے نام پر جانور زبا کرتے ہیں اس پہ اللہ کی لانت ہے لانت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی تو یہ ایک بنیادی بات ہے عقیدہ تحید و سنت اللہ اسی عقیدے پہ ہمیں زندہ رکھے اور اللہ اسی عقیدے پہ ہمیں سعادت اور شہادت کی موت نصیح فرما دوسری بات توجہوں سے سننے آپ کے رمضان کا عجر دباننا ہو جائے گا تلاوت کا عجر دباننا ہو جائے گا تراوی کا عجر آپ کو آپ کی سوئے سے زیادہ انشاءاللہ ملے گا دوسرا کامی ہے دل کی طہارت یہ دو دن تقریبا ماشاءاللہ رہ گئے ہیں یہاں جو جالا مال ہے نا جس کو آپ اتاریں دیکھیں نا رمضان کیا ہے اب مجھے پوچھنے شیخ صاحب رمضان کیا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں رمضان یہ اللہ کا مہمان ہے ہمارے گار میں مہمان آتا ہے تو پرفیوم ہم بعد میں چھڑکتے ہیں اچھا کلین ہم بعد میں بچھاتے ہیں پہلے جالا والا اتارتے ہیں گردوں کو باہر سے روم کو کمرے کو صاف کرتے ہیں تو یہ تجلیات کا مرکز ہے اور یہاں نور اترتے ہیں یہاں ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے یہاں گناہ کا جالا مالا نہیں ہونا چاہیے دل کو گناہ سے پاک کرنا چاہیے رمضان سے پہلے پہلے پاک دل لے کر اللہ کے پیار میں بھوکے پیاسے رہے مطفی عجیب ہوگا پھر آپ کے موں کی ہمار بھی اللہ تعالیٰ کو کس طوری سے بھلی لگے گی اپنے دل کو حسد کے جالے سے پاک کریں کینے کے جالے سے پاک کریں تو عقید ہے تو عید کے بعد اگر آپ رمضان المبارک کی صحیح برکتیں لینا چاہتے ہیں تو وہ دل کی طہارت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو اور روزوں کی محبت کو رکھ کر ایسا تعالیٰ لگا دیں کہ کوئی کھول نہ سکے نمازی کا بغض جماعتی کا بغض رشتہ داری کا بغض یہ بربادی ہے بہت بڑی بربادی ہے اللہ تعالیٰ کے ذور میں دعا کرتا ہوں بھوری محبت یا امین اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اتنا نوازہ ہوا ہے اللہ ہمیں دل کی طہارت بھی نصیب ہوا اللہ تعالیٰ ہمارے صرف عمال نہیں دیکھتا اللہ ہمارے صرف چھر نہیں دیکھتا اللہ صرف ہمارے پیس روپے اور روزوں نہیں دیکھتا فرمایا ہے میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں تو یہ پی جانا اور دل کو صاف رکھنا اور عام معافی کا انعال کرنا یہ بہت بڑی کامیابی اور زادت ہے تو سب سے پہلی بات عقیدہ ہے تو یہ دو سنت ہے یہ اس کو عام کریں اور دوسری بات یہ دل کی طہارت ہے دیکھو بھائی ادھر دیکھو اکٹھے رہتے ہوتے ہیں نہ خوشگوار معاملے ہو جاتے ہیں بیوی سے غلطی ہو سکتی ہے بہن سے غلطی ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے ہر بندہ آپ کے لیول کا باقھ لاکھو کوئی سے کمی کتہ ہی ہو سکتی ہے اس کو دل میں بھی پالنا چودہ گھنٹے کا بندہ بھکا پیسا ہو اور دل میں جالا مالا ہو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ایسے روزدار سے محبت نہیں کرتے بڑے خطرے والی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی درجہ ہوا دی پوچھا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہاں سب سے پیارا کہوں نے فرمایا جو دل کا نرم ہے پوچھا گیا سب سے افضل کون ہے فرمایا جو دل کا صاف ہے پوچھا گیا کہ رامت برکتے کس بندے پر اترتی ہیں میرے طرف دیکھنا فرمایا رامت برکتے اس بندے کے دل پر اترتی ہیں جس بندے کا دل دھوکھے اور حسد سے پاک ہے تو مائنڈ نہ کیجئے میں آج صرف آپ کو یہ بتلانے آیا ہوں کہ یار دل کبارخاں نے بن گیا نہیں آرہی ہے کبارخاں نے نہیں ہے اب بیٹا ادھر دیکھ یہ شیطانی بدام نہیں ہے یہ محبتوں کا مرکز ہے یہ تجلیات کا مرکز ہے یہاں رب کا نور اترتا ہے یہاں پر خیر آتی ہے یہ برباد ہو جائے تو زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں پیسہ وبالے جان اولاد وبالے جان اور توجہ رکھنا ہے رشتہ داریاں وبالے جان دل کی زندگی کا بڑا خیار رکھیں میں دعا کرتا ہوں بڑے وجد اور بڑی محبت لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دل بدل دے اللہ تعالیٰ ہمارے دل نور سے بھر دے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ رحم دل انسان بڑا دے سنگ دل بندے کو رمضان کا فیدہ نہیں ہے جی دیکھ لیں میں نے ننگے لفظوں میں بتا دیا جیو اور جینے دو یہ پلیسی کوکی پلک میں اس پر عمل کرو اگر ایک بندہ آپ کی رائے سے محافظت نہیں کرتا چاہے آپ کی بیوی ہے آپ کا بیٹا ہے چوان ہے آپ کا بھائی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اس کا جینہ حرام کر دوں اب وہ میری غیبے سے نہ بچے اب وہ میری خفیہ شرارت سے نہ بچے اب وہ میری سازش سے نہ بچے اور بھائی جیئے اور جینے دو یہ ہے اسلام کی پلیسی یہ ہے دین اسلام اختلاف رائے کے باوجود احترام انسانیت کا دامن نہیں چھوڑتے دنوں میں قدورتے ہیں بھائی ٹھیک ہے دیکھیں میں کھل کے آپ کو بات بتانے لگا مجھے پتہ ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کے ورکر بھی بیٹھے ہوں گے نون لی کے جیلے بھی بیٹھے ہوں گے پیپے پارشی کو چینے والے بھی بیٹھے ہوں گے بھائی آپ کا جیس پارٹی سے تعلق ہے آپ اس کے سپورٹر بنے کارکن بنے اس کے نعرے لگائیں سب کچھ کریں لیکن کسی کے بارہ میں بات کرتے ہوئے ہزار دفعہ سوچا کریں کہ یہ انسان بھی ہے مسلمان بھی ہے پاکستانی بھی ہے بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا اللہ تعالی سے دعا کریں اور تیسری بات کر کے میں انشاءاللہ دعا کر دیتا ہوں شروع میں بھی دعا کریں اللہ تعالی ہمارے دل کو قلبِ سلیم بنا دے پھر دعا کریں اللہ ہمارے دل کو قلبِ ملیب بنا دے اللہ تعالی اپنی جناب کی طرف ہمیں جھکنے والا دھر مصیف فرما دے اللہ تعالی ایسا دل دید ہے کہ ذکر کے ساتھ جس کوئی اتمنان ملتا اللہ نے ایسا قلب نصیب فرما دے تو فرمائے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ برکت کا مہینہ ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے یہ بخشش کا مہینہ ہے یہ قرب الائی کا مہینہ ہے اس کو کوئی بھی آپ اچھا نام دے لے لیکن اس بندے کے لئے ہے جس کا عقیدہ صاف ستا ہے جو رب کا شکرہ ہے رب کے حق غیروں کو دیتا ہے اللہ کو نہیں اس کی موک میں آپ چاہیے جو رسول اللہ کی سنت کی غیرت اپنے دل میں نہیں رکھتا بدتی مثال ہے بڑا رب نراز ہے اس سے حوضہ کاؤسر سے دھدکار دیا جائے گا لوگوں کو دیکھ لو فرقہ وریعت کے چندل سے بڑا صاف سترا عقیدہ تحید رکھو اور عقیدہ سنت رکھو اپنے مولویوں کو بتاؤ کہ بھئی دین وہی ہے جو رسول پاکر اسلام ہمیں دے کر گئے اگر اس دین پر عمل کر کے ابو بکر جنتی ہو سکتے ہیں عمر جنتی ہو سکتے ہیں سابر رسول جنتی ہو سکتے ہیں تابعی طبع تابعی جنتی ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ کے دیئے ہو جو دین کا پیکج ہے اس پر عمل کر کے ہم بھی اللہ کی جنت میں جا سکتے ہیں آئے دن بدات آئے دن خرافات آئے دن دین کے نام پہ تماشے ایک اور بھی دعا کریں یا اللہ جو بدت میں ملوث لوگ ہیں ان کو اس نے شیطان نے اپنے چکر میں لیا ہویا ہے کوئی نجی کامتے چنگ ہے نا نا بھئی نا ایسے نہیں کہتے اللہ تعالی نے بدت کی لانت سے بچنے کی توفیق اطاف رہا میں آپ کو دوٹوں کو لفاظ بتا دیتا ہوں چونکہ مجھے کسی بندے کا کام از کام ڈر نہیں ہے نہ مجھے کسی کی خوشانت کی امید ہے الحمدللہ آپ کو کھن کے بتاتا ہوں بدتی بندہ دھاکو سے بہتر ہے چور سے بہتر ہے زانی سے بہتر ہے شرابی سے بہتر ہے بدتی انسان جس میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کافی نہیں سمجھا میرے نبی پاک کی غمی کو کافی نہیں سمجھا میرے نبی پاک کی خوشی کو کافی نہیں سمجھا وہ میرے نبی پاک کا سب سے بڑا مجرم ہے کوئی مسلک نہیں ہے کوئی سمجھتا نہیں ہے کوئی دبے الفاظ نہیں ہے میں دین کا دائی نہیں ہوں خود کو مجرم سمجھتا ہو اگر یہ میں حقائق مسلمانوں کے سامنے نہ رکھوں ہمیں دین کا وہ پیکنٹ کف ہی ہے جو 23 سال زنگی میں آمنہ کے دورے یتیم علیہ السلام ہمیں دے کر گئے تو سب سے پہلی بات رمضان کے روزوں سے پہلے عقید ہے تو دو سنت ہے دوسری بات دل کی طہارت ہے تیسری بات وجہ سے سننے پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں آپ کو ایک خوشخبری صلاح کر تیسری بات یہ ہے لیندین کے معاملے اپنے چاک کر لیں اس کے حلال والے معاملے چاک کر لیں ہاتھ جوڑ میں جائز ہوتے دوں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں اور دکانوں پہ بیٹھنے والوں چائنہ کی چیز اریجنل کہہ کرنا بیچا کرو غلط سٹیمپ کپڑانا دیا کرو سچ بولا کرو بھوکھیں چلے جاؤں ادھر جائے نفع آنے کی بجائے رب کی قسم مقرور دنیا سے چلے جاؤں لیکن یہ فراد یہ جال سازی اور دونمبری اور دھا بازی ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ درکت نہیں دیتا روزے کی یہ بڑا مشکل کام ہے مائنڈرہ کرنا میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے دیندار بندے یہاں آکے فین ہو گئے صاف بات کریں سچی بات کریں یہ جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوانا گون جانی چاہیے میری مسجد مل کے سارے مجھے بتائیں رزق کا مالک کون ہے ایسے نہیں مل کے بولے روٹی کا مالک کون ہے اللہ کسی کو عزت کی روٹی دے اسے کوئی فقیر بنا سکتا اور اگل اللہ کی طرف سے فقیری آجائے کہ کوئی کسی کو گنی کر سکتا فرادیے بندے میں نے کھلی ہنکوں سے دیکھا ہے میں مسالے دینا شروع ہو گیا مغرب تک بیٹھا رہوں گا یہ آپ کے ستیانے روڑ کے واقعات میرے سامنے آٹھ بزاروں کے واقعات میرے سامنے اللہ کی قسم دون امریک کرنے والے خود بھی برباد ہو کے دنیا سے مرے ہیں ان کی اولادوں کا بھی بیڑا غرق ہو گیا بچیاں برباد ہو گئیں بچیاں برباد ہو گیا اور نسل سے اللہ پاگ نے سجدہ اٹھا لیا ہے واللہ ہلازی میں بڑی مشکل خود تک کنٹرول کر رہا ہے آپ کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ دے لگا تھا فراد نہیں کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا غلط سٹیپنی لگوانی جو کپڑے کی حقیقت ہے وہ بیان کیا کرو جو چیز کی حقیقت ہے وہ بیان کیا کرو کوئی لے جائے تب بھی شکر ادا کرو کوئی نہ لے کر جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو شکر گذار بندے کو اللہ زائے نہیں کرتا بیٹا غلے سے چوری نہیں کرنی گدام سے چوری نہیں کرنی اگر کوئی منشی محاسب یہاں بیٹھا ہوا ہے بیٹے معاملات لے ایک میٹر کا آپ لے اونچ نیچ کا معاملہ بھی کرنا ورنہ ساری زندگی برباد حرام خور بندے پرنا بڑا مراز ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے عرب کی دنیا میں آپ نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ تین چیزیں تھیں پہلی بات عقیدہ تعید و سلط تھا اللہ اس پہ زندہ رکھنا اسی پہ موت دینا دوسری بات دل کی طہارت تھی میں دعا کرواتا ہوں یہ آخر پہ ہاتھ اٹھا کے میں نہیں کرواتا ابھی کروا دیتا ہوں اللہ ہمارے دل کو ظلم سے پاک کر دے اللہ ہمارے دل کو گناہ سے پاک کر دے سارے بولے اللہ ہمارے دل کو حسن سے پاک کر دے اللہ ہمارے دل کو سختی سے پاک کر دے اور جیئے اور جینے دو اللہ ہمیں دوسرے کا حق دینے کیا اللہ توفرین کتا فرما دے شیخ عبدالسلام صاحب یہ لوگوں نے صدقہ کرنا ہے رمضان میں آپ کو بتاؤں بہترین صدقہ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں مجاہدوں کو دینا بہترین صدقہ ہے آپ سمجھتے ہیں مسجدوں نے کلین بچھانا بہترین صدقہ ہے کس مولان میں آپ کو بتاؤں آپ سمجھتے ہیں کسی یتیم بچی کو جہیز دے کے دینے بہترین صدقہ رسول اللہ رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین صدقہ یہ ہے ایسا رشتے دار آپ کا ایسا دوست بھائی رشتے دار جو آپ کو تکلیف بھی دیتا ہے آپ کی عزت کے بھی درپاہ ہے آپ کو پہشان بھی کرتا ہے لیکن کھانے پینے روٹی بوٹی سے تنگ ہے اس کی تکلیفوں کے باوجود آپ اپنے دل میں اس کی نفرت نہیں رکھتے اس کی مالی ضرورت پوری کرتے ہیں آپ اس کو ایک کترہ بھی پلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو افصل صدقہ بلا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمالیتے ہیں یہی تو مومن کا انتحال ہے اور دیسری بات اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزقی حلال نصیب فرمائے اللہ مکفنی بے حلالکا انحرالکا واجنی بے فضلکا امان سواق باقی آپ نے ہم رمضان میں کیا کرنے قرآن پڑھنے صدقہ کرنے ترابی یہ تو کرنے ہیں اور کچھ اور کام بھی ہیں جو آپ نے کرنے ابھی وقت نہیں ہے اس میں میں دعوی قرآن ڈیٹیل سے انشاءاللہ بیان کر دوں گا یہ خوشحبری سننے سارے محبت کے ساتھ میں الحمدللہ آج اظہار کر دیتا ہوں پورے پمجاب میں الحمدللہ میرا ایک خفیہ سینٹ ورک ہے جہاں ضرورت وقت لوگ ہوتے ہیں جہاں مسجدے میں بنتی یا غریب لوگ ہوتے ہیں وہاں ہم لینٹر کا احتمام کر دیتے ہیں سریعے کا احتمام کر دیتے ہیں دواریں کھڑی کر دیتے ہیں انٹے ہم لے دیتے ہیں یہ ہمارے کاری صاحب یہ ہمارے کاری صاحب آئے ہیں تاندلے حوالہ سے میں آپ کو پتا ہے میرا کوئی ادارہ نہیں ہے مجھے کسی چندے بندے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے غنی کیا ہوا ہے یہ مرد مجاہد اکیلہ بند ہے بلکل دیواریں چاروں طرف سے کھڑی ہیں اور ان کو صرف اور صرف سریعے کی ضرورت ہے یہ تصاویر بھی میری پاس ہیں جگہ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے چھے لاکھ کے قریب سریعہ ہیں مسجد زبیدہ کی طرف سے ہم نے انشاءاللہ یہ دعا کرنا ہے ابھی ہم نے ان کو ایک روپیہ نہیں دینا عبدالسلام بھائی ہیں اللہ نے ان کو مفتاح الخیر بنایا ہے دعا کرے اللہ پاک ان کو مزید پفیق دے ہمارے یاسین بھائی ہیں ان کو بھی اللہ نے خیر کا ذریعہ بنائے اللہ ان کو بھی صحت اور ایمان نسیح فرمائے ہفتے والے دن تاکہ اگر کوئی بھائی جنہ کو دینا چاہے ہفتے کو دینا چاہے ہفتے تک اپنا حساب دے ہی دے ہم نے یہ جو چھے لاکھ کا سریعہ ہے اس وقت تک انشاءاللہ یہ معاملات کو مکمل کرتے ہیں کوشش کریں گے کہ رمضان کے آخری عشرے میں وہاں پر نمازیں شروع ہو جائیں اور اللہ کے دین کا کام شروع ہو جائیں سارے ساتھی جو ابھی سادے کے جا سکتے ہیں یہاں پر تشریف لائیں بھائی شاہ فرمائے باہر کھڑے ہو جائیں سارے ساتھی ان کے ساتھ تعامل کریں یہ خوش خبری میں نے پتا کیوں کا ہے اور میرے طرف دیکھو میری ایک اپنی سوچ ہے کبھی مشہدوں کے لینٹن رکے ہیں بتاؤں سارے بولو مشہد میں بہت ہو جاتی ہے چلو یہ نیکی اللہ نے بھائی عبدالسلام کے کھاتے میں رکھی ہے میرے میں رکھی ہے ہمارے کھاتے میں رکھی ہے تو ہم اس نیکی کو انشاءاللہ حاصل کریں ہزار دو ہزار سے نہیں بنے گا اگر کوئی ایک بندہ سارا سریعہ دے سکتا ہے تو بھائی عبدالسلام سے ملاقات کر لیں ابھی بھی اپنا حصہ ڈال لیں اور دل سے ایک دعا کریں اللہ جو تیرے دین کا تلکہ بھی تھوڑ کے سیدھا کرتا ہے اللہ اس کی بھی بدل فرما اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما ایک دعا سارے دل سے کرو اللہ تعالیٰ کسی بندے کا محتاج نہ کرنا ہماری مسجد کے بڑے پیارے نمازی فوت ہو گئے اللہ پاک ان کو جنت میں حالا مقام دے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ اتا فرما اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سب خوشیہ نصیح فرما بلا چاہ چاہ رہا ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں برچڑ کر زیادہ سے زیادہ توفیق اتا فرما اور جو بیمار ہے اللہ پاک اپنی رہنہ سے سیدھا فرما دے اور اللہ ہمیں بغیر اصحاب کے جنہ نصیح فرما دے ربنا تکبل مننا انہ کانت سمیع نالیم و تب علیدہ انہ کانت تواب الرحیم و صل اللہ علی نبی